بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک لے کوئی شئے ان کے اوپر مہبانی کے راستے سے نہ تمہیں روک لے پکڑ لے اور ان کے ساتھ شفتت فی دین اللہ اللہ کے دین میں یہ اللہ کا دین ہے اللہ کی شریعت ہے یہ اللہ کی حد ہے اور اس حد کے اجراء میں کسی کی حمدردی کسی کے ساتھ تمہارا تعلق تمہاری دل کی نرمی تمہاری شفقت یہ کہیں آرے نہ آ جائے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیاں جو غیر شادی شدہ اس کے لیے سو کھوڑے یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے زانی اور زانیاں اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور دوسری بنیاد جو انڈیپنڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے مستقل سورس ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قائدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں شریعت موسوی میں بعض احکام گو تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو قطع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے ان میں سے یہ دو حکم جو ہیں بہت اہم ہیں ایک قتل مرتب کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیہ نشاری شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو صدا دی جا رہی ہو تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے یعنی یہ پبلک میں ہو اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو صداوں کا و تازیرات کا ودود کا وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی صدا ہو جس سے بہت سو کیوں عبرت ہو جائے اگر آپ نے علیدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے لوگ بھی پتا ہے صدا کہ مر گیا ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دال پر رٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور خوش ٹھکانے آ جائے گی تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو صدا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے اززانی لائم کیوں ہلہ زانیتنہ و مشرکتنہ کسی زانی شخص کے لئے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کے تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو کسی کے یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق ادر ہوئے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے وزانیہ تو لائنکے ہو اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک وَحُرْبِ مَذَالِقَ عَلِ الْمُومِنِينَ اور یہ دونوں جو ہیں زانی برد و زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے محمد والے داہج سے وَالَّدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّنَمْ يَعْتُو بِعَرْبَاتِ شُهَدَاءَ اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کی اور نکاح کے قید میں ہوں چاہے نکاح کے قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرا یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے نہیں تو یہ کہ خیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہیں آزاد خاندان سے ہیں اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لاسکے چار شہید نہ لاسکے فجلدوہم تو پھر اب ان کو کوڑے مارو سمانی نہ جلدہ اسی کوڑے اسی دبرے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتِنَ عَبَدَا اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو اندام لگانے وعدہ ہے اسے چار گواہ چشم دیت پیش کرنے ہوگے اگر وہ چار چشم دیت گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قضف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکا لہٰذا اس درم کی صدا اسی کوڑے کتنے قریب چلا گیا ہے اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں مصل معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچہ نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس کے لئے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر ایک اردار تک پہنچایا جا سکیں اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ صدا دی جا سکے تو ضرور لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو ورنہ یہ کہ خامقہ برائی کا چرچہ ہو جائے گا جبکہ اس کا صدباب ممکن نہیں ہے اس کی صدا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں ثقوت جو ہے وہ بہتر لے اللہ لذینہ تابو سوائے اوکے کہ جو توبہ کر لیں مبادر ظالب اس کے بعد مواصلہ اور اصلاح کر لیں یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تحمت لگائی تھی زنہ کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی کہ بعد میں ان کی رویش ایسی رہی ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے اب وہ قابل اعتماد ہیں تو یہ جو معاملہ ہے اس پر سے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ تو اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ ہے وَلَّذِينَ يَرْمُونَ عَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَقُنْ لَهُمْ شُهْدَاءً إِلَّا أَنفُسُهُمْ اب یہ خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے در آج ہے کہ اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر اسی دنے لگتے اس کو کہ اس نے الزام لگایا ہے چاہے چشمدید ہے چاہے اس نے دیکھا ہے لیکن تین گواہ نہیں لاسکتا ہے تین گواہ نہیں لاسکتا ہے تو دنے لگیں گے اسی لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لئے خاص قانون ہے اس کو لعان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ عَذْوَاجَهُمْ جَوْا اِلزَامْ لَگَائِنْ زِنَاکَا اپنی بیویوں پر سُمَّ وَلَمْ يَقُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو اِلَّا أَنفُشُهُمْ سِوَائِ ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ تو یہ ایک شخص کی گواہی دی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ وہ سچا ہے حلفیاں بیان کریں وَالْخَامِسَتُو اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ اَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِلْكَانَ مِنَ الْقَاذِبِينَ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس پر اللہ کی لعنت ہو چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو اللعنت اللہِ عَلَيْهِ اِلْكَانَ مِنَ الْقَاذِبِينَ وَيَدْرَوْا عَنْحَدْ عَذَاب اب عورت کیا کرے گی جس کے وہ اس کی بیوی جو ہے اس پر جو الزام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے عذاب تل جائے گا تل جائے گی صدا اور یہ حد عورت سے انتشہدہ اربع شہدات باللہ کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھا ہے اللہ کی انہو لبین القاذبین کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے اول خامسہ تھا اور پانچوی بات وہ یہ کہے اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِلْكَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ اگر میرا یہ شوہر اس نظام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر نظام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعبت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش لیتی ہے وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار اور رائے کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لیں چار قسمیں اور یہ کے ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا عزام درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا غضب راضل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب تل جائے گا دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ